اسلامی بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری کیا ذمہ داریہ ہے اور اللہ رب العجت ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور یہ بتانے میں بہت فقر اور گرب محسوس کرتے ہیں کہ میں سید ہوں تو میں پیٹھان ہوں تو میں سیکھ ہوں لیکن ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اسلام کی روح ہماری اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے آج ہم لوگوں کے اندر طرح طرح کی برائیہ اور عیب پیدا ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کے کردار خوکلے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ جھوٹ چوری دھوکے واجی نسخ خوری بے خیائی کی دلدل میں فستے جا رہے ہیں جرہ گوھر سے سوچئے کہ اللہ تعالی کے ہم پر کتنے احسان ہیں سب سے پہلا احسان تو یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنی ساری مخلوق میں سب سے بہتر بنایا اور اصرف المخلوقات کہہ کر پکارا دوسرا اس سے بھی بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اپنا ماننے والا اور اپنی عبادت کرنے والا بنایا تیسری سب سے بڑھ کر احسان اور کرم یہ یہ ہے کہ اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور سب سے بہترین امت قرار دیا سب سے بہترین امت قرار دیا یعنی وہ امت جس میں سامل ہونے کے لئے انبیاء نے بھی دعائیں کی تھیں ان نعمتوں کے لئے ہم اس رب کا جتنا بھی سکریہ ادا کرے کم ہیں ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے جہاں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا یہ سب چیزیں جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے ماں باپ اولاد بی بی رستدار دوست دولت عجت سہرت خوسم طاقت سب یہیں رہ جائے گا وہاں ہمارے ساتھ کوئی جائے گا تو صرف ہمارے عمال اور کرم عمال اچھے ہوئے تو قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے وہاں کی تکلیف پریسانی سے ہمیں چھٹکارہ دلائیں گے اور اگر بڑے ہوئے تو نہ صرف تکلیف اور پریسانی کو بٹھائیں گے بلکہ سامپ بچھو بن کر ستائیں گے قیامت کے بعد ہمیں حسر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا جہاں کی گرمی اور وحسط کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو جرور مگر کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا یہاں تک کی انبیاء اور رسول بھی کسی کی مدد نہیں کریں گے اس وقت صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارس کے لئے آگے آئیں گے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا جن کے عمال بہتر ہوئے اور اللہ کا فضل و کرم بھی ہو گیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے بڑے عمال کی وجہ سے سجا سنائی جائے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں آپ خود سوچئے دنیا کی آگ سے ہماری ایک انگلی بھی جل جائے تو برداس نہیں کر پاتے تو پھر دوجک کی آگ کو کیسے برداس کریں گے بس ہمیں یہی کوشس کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عمال بہتر رہیں اور اللہ کے عجاب سے بچے رہیں لہٰذا اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہے جن سے اس کا عجاب نازل ہوتا ہے اور کون سے کاموں سے فضل و کرم یعنی ہمیں دن کی جنکاری حاصل کرنا چاہیے جسے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر رہے دین اسلام کا راستہ علم کی وعدی سے ہو کر گزرتا ہے کسی بھی مجھب میں علم کی اتنی اہمیت نہیں بتائی گئی جتنی اسلام میں قرآن پاک میں لگ بھگ سات سو جگہ پر علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہے سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو سب سے پہلا الفاظ نازل اترا ہوا وہ اکرا تھا جس کا مطلب ہے پڑھئے پڑھنا قرآن پاک کی ان آیت سے علم کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہت سی حدیثیں بھی علم کی اہمیت کے بارے میں ہیں جو علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرے اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے جس سخص کو اس حالات میں موت آگئی وہ علم کو جندہ رکھنے کے لئے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اس کے اور نبیے کے بیچ صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے ان حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کا درجہ بہت اونچا ہے یہاں تک کہ اسے ہر مسلمان کے لئے جروری قرار دیا گیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی مال خرچ خرچ کرنے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حکیم ہے اور مال محقوم ہے مالدار چل بسے مگر علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کرنا میں کبھی مٹنے والے نہیں حضرت ماز بن جبل فرماتے ہیں کہ علم نور روسنی ہے اس سے اندھیرہ دور ہوتا ہے اس سے اندھیرہ دور ہوتا ہے علم ہی سے اللہ کی اطرت حکم ماننا اور عبادت کا حق ادا ہوتا ہے اس سے ہی حرام اور حلال کا صحیح پتہ لگتا ہے خس قسمت لوگوں کے دل ہی علم کو قبول کرتے ہیں بد قسمت اس سے محروم رہتے ہیں امام گزلی فرماتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہی انسان جانبروں سے بہتر ہوتا ہے یہ وہ نور ہے جس کی روسنی میں ہر چیز کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے ان کے بارے میں اتنا جان لینے کے بعد اب ہمارے لیے یہ جاننا جروری ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ایمان والے کا درجہ بلند کرتا ہے اور جسے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین ہی کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ مسلمان کو بھلائی عطا کرتا ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی غور ہے کہ دین کا علم صرف نماز روجہ یا اور عبادت کا ہی علم نہیں ہے بلکہ اس میں وہ معاملات بھی سامل ہے جو ایک مسلمان کو دنیا میں رہ کر کرنا ہے کیونکہ قرآن کے مطابق دنیا آخرت کی خیطی ہے لہٰذا ہمیں علم سے یہ بھی سیکھنا جروری ہے کہ دنیا کے کون سے کام کرنا جائز ہے اور ان کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اللہ تعالی کو پہچان اس کی برائی اور عظمت کو اپنے دیلو دماغ میں اچھی طرح بسانا ایمان کے لیے جروری سبھی عقیدہ جاننا دنیا و آخرت کے معاملات کی جنکاری حاصل کرنا بری عادتوں سے بچنا اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا اس کا فائدہ ہمیں صرف اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ملتا ہے لیکن آج کل علم دین سکھنے کا رجحان بلکل ختم ہو گیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ علم دین سکھنا علم دین حاصل کرنا تو صرف ان کے لئے جروری ہے جو مولوی یا مفتی بننا چاہتے ہیں ہم تو بس نماز اور تھوڑا بہت قرآن پاک سکھ لیں وہی کافی ہے